بی ٹی وی نیوز جے آئی ٹی ای ف آئی اے اور ایس ای سی پی کی جانب سے بجوائے گئے ڈوٹیسس کو کل ادم کرا دے لیا جسٹس شاہد کریم اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی پر مشتمل دو روتنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شگر ملز کے درخواستے جزوی طور پر منظور کر لیں وفاقی وزیر فیصل وابڈا نا اہلی کیس میں ان کے وقیل نے اپنا وقالت نامہ واپس لے لیا اس نامہ بعد ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر فیصل وابڈا کے خلاف نا اہلی کیس کی سامات ہوئی جس کے دران وقیل محمد بن محسن کی جانب سے وقالت نامہ واپس لینے کے بعد نئے وقیل حارون دوگل نے پاور آف اٹرانی عدالت میں جمع کروا دیا کمرہ عدالت میں جسٹس رامر فاروق نے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ فیصل وابڈا آئندہ سامات پر دستاویزات عدالت میں پیش کریں گے امیر البحر ایڈمیرل محمد عمد خان نیازی نے کوسٹر علاقوں میں پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف نے تربت گوادر اور عرمانہ میں قائم پاک بحریہ کی تنصیبات کا دورہ کیا اس موقع پر امیر البحر نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا دورے کے دوران حکام کی جانب سے نیول چیف کو نیول ائر اسٹریشن تربت پر نیول ائر آرم آپریشنز پر بریفنگ دی گئی بریفنگ میں نیول چیف کو گوادر پورٹ اور سی پیک کوسٹرل سیکیورٹی پر بھی تفصیلات سے آگاہ ہیا گیا گلگل بلتستان میں صوبائی انتخابات کی تیاریاں اروج پر ہیں اور ملک کی تینوں بڑی نامور جماعتوں کے ساتھ ساتھ درجنوں چھوٹی چھوٹی سیاسی پارٹیاں بھی انتخابی میدان میں موجود ہیں گلگل بلتستان کی قانون ساس اساملی کے لیے چوبیس سے تیز نشستوں پر پندرہ نومور کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے عوامی رائے سامنے آنے کے بعد گلگل بلتستان کی مسائل بھی سامنے آگئے ہیں گلگل بلتستان کی مسائل گیلپ پاکستان کے ذریعے سامنے لائے گئے جن میں لوڈ شیڈنگ صاف پانی کی ادم پراہمی ناقص تعلیمی نظام اسکول کالیج کی ادم دستیابی سرے فیرست ہیں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کا سویل میکینیکل اور الیکٹرکل کام مکمل ہو گیا لڈی اے نے اورنج لائن ٹرین منصوبے کے سویل میکینیکل اور الیکٹرکل کام کے مکمل ہونے کا سرٹیفیکٹ بھی جاری کر دیا ہے ترجمان لڈی اے کا کہنا ہے کہ آئینا تین سال تک ٹریک کی مرمت کی ذمعہ داری لڈی اے کی ہوگی لڈی اے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کا مہکمہ کانٹریکٹرز کو مرمت کے عوض کوئی معافظہ ادã نہیں کرے گا تین سال بعد مرمت کا ٹھیکہ دوبارہ دیا جائے گا حافظ حسین احمد کو جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی سیکرٹری اطلاف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا جی ایو آئی ذرائع کے مطابق اسلام غوری کو حافظ حسین احمد کی جگہ قائم مقام سیکرٹری اطلاف کی ذمہ داری صومت دی گئی ہے حافظ حسین احمد کو پی ڈی ایم کے بیانیے پر تنقیب پر جی ایو آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاف کے عہدے سے ہٹایا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر منونہ نے ملک میں کرونا کی وجہ سے انڈور ہال میں شادی کی تقریبات پر بابندی کے حکم کے خلاف درخواست پر سامات کی درخواست گزار کے وکیل نے موقع فخت تیار کیا ہے کہ انسی او سی نے چھے نومبر کو نوٹفیکیشن جاری کیا کہ بیس نومبر سے انڈور ہال میں شادی کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی وزیراعظم کہتے ہیں کہ ہم معیشت کی وحیے کو نہیں روکیں گے لیکن مارکیز کے خلاف کیوں ایسا ہو رہا ہے پالیسی بنائیں لیکن دس ہزار لوگوں کو بیروزگار تو نہ کریں اگر کوئی مارکی کسی ذابطہ اخلاق کی پابندی نہ کر رہی ہو تو اس کو بے شک بند کر دیں جو فیصلہ کرنا ہے اس میں ہماری رائے بھی شامل ہونی چاہیے سب کی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں جب دنیا کا سامنا کرنے کو جی نہیں چاہتا لیکن اداکارہ سنہ جاوید کا ماننا ہے کہ تمام طرح مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہارنی چاہیے انسٹرگرام سٹوریز میں ایک خوبصورت کال شیئر کرنے والی سنہ نے مدہوں کو ترغیب دی ہے کہ ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے سنہ نے لکھا کیا یہ ایک مشکل دن ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے محسوس کریں یہ مقصد کہلاتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی وجہ سے ہی زندہ ہیں اس لیے کبھی ہمت نہ ہاریں نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے پرانے ساتھی کو وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف نامزد کر دیا برطاندر میڈیا کے مطابق جو بائیڈن نے 1980 سے اپنے ساتھ خدمات انجام دینے والے رون کلین کو چیف آف وائٹ ہاؤس سٹاف نامزد کیا ہے رون کلین نے 1980 میں جو بائیڈن کے ساتھ سینلٹ میں خدمات انجام دیں اور وہ نائم صدارت کے دور میں بھی جو بائیڈن کے ساتھ کام کرتے رہے پی سی بی نے سابق امتان یونس خان کو بائیڈن کوچ مقرر کر دیا ہے پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیس کے مطابق یونس خان کی تکردری کم از کم آئی سی سی ٹی ٹوائنٹی ورل کب 2022 تک کے لیے کی گئی ہے اکتوبر نومبر 2022 میں آسٹریلیا میں شیڈیول ایونٹ کا فائنل 13 نومبر کو کھیلا جائے گا اس سے قبل یونس خان نے دورہ انگلینڈ میں بھی کومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے زمداریاں ادا کی ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلی ویجن نیٹورک